بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں مرید شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام کاشتر فورم آج ہم بات کریں گے خاتوں پہ حکومت کی طرف سے دی جانے والی سب شریف ہے اور ہمارے ساتھ پروام میں شریف گفتگو ہیں پاکستان کی مطمئر شخصیت ڈریکٹور جرنل ایگری کلچر توسی جناب ڈریکٹر انجل علی صاحب ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے ہم دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ سچڑی جو موجودہ گورپرڈ نے انانوز کی ہے یہ فارمت کو کس طرح سے میسر آئے گی اور جو فاروز کی طرف سے شکایات بحصول ہو رہی ہیں سچڑی بحصول نہ ہونے کی اس سلسلے میں بھی لکس صاحب سے پوری ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیا معاملہ ہے اور گورپرڈ کس طریقے سے اپنے فاروز کو کمپسیٹ کر رہی ہے جی اسلام علیکم ڈریکٹر ہمیں بتائیے گا کہ یہ سبسیڈی جو ہے گورپرڈ نے انانوز کی ہے یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ کس طرح سے فاروز کو دستیاب ہوگی اور جو سابق پروجیکٹ چل رہا ہے سبسیڈی کا وہ کہاں تک پہنچا ہے کارسکار بھائی خوبی جانتے ہیں کہ پنجاب میں خادوں اور بیجوں پہ سبسیڈی کا پروگرام دو آزار اٹھارہ سے جاری ہے اس پروگرام میں کارسکاروں کو واؤچر سکیم کے دلیے سبسیڈی دی جا رہی ہے اس پہ جو کارسکار محکمہ ذراہات کے ساتھ ریجسٹر ہیں انہیں فوری طور پہ واؤچر سکریج کرنے کے بعد سبسیڈی منتقل ہو جاتی ہے اور اگر کارسکار ریجسٹر نہ ہو تو اس کو ریجسٹیشن کے مراحل سے گزار کے سبسیڈی دی جاتی ہے اس وقت بیجوں میں کارسکار کو چنہ مونگی اس کے علاوہ آئل سیڈ میں کنولا تل سان فلا اور اب ایک میسیب سبسیڈی کا پروگرام بفاقی حکومت کے نیشنل ذریعہ مرتلسی پروگرام میں شروع کیا گیا جس میں گندوں میں سبسیڈی دی گئی اس سال چار لاکھ بتیس ہزار بیگ سبسیڈی کے دیے گئے اور اگلے سال انشاءاللہ گندوں کے بارہ لاکھ بیگ دیے جائیں گے سبسیڈی کے یہ پروگرام خاص سے شروع ہوئے تھے جس میں پہلے پٹاش کے کاشکاروں کو سبسیڈی دی گئی اس کے بعد اس میں ڈی ای پی اور دوسرے پروڈکٹ ایڈ کیے گئے اب تک چار لاکھ سے زیادہ زمیدار اس سبسیڈی کے پروگرام سے فائدہ لے چکے ہیں اور دو اور اگل پی سے زیادہ کی رقم منتقل کیا چکی ہے لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور پنجاب میں سبسیڈی کے پروگرام میں جہاں پہ بھی کاشکار کو تاتر لندر آیا وہ اس پروگرام میں صرف فانڈ ریلیز کی وجہ سے تھا میکمہ حضرات کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ جل سے جل فانڈ کو حاصل کر کے کاشکاروں تک یہ مدد پہنچائے جائے دی ای پی میں سبسیڈی کے مسائل آئے اور ان کو حل کر لیا گیا ہے اس وقت اچھی خاصی رقم ہمارے ٹاؤنگ میں مجود ہے دوسرا مسئلہ ہم نے جب موبل لنک سے حبیب بینک کی طرف شفٹ کیا جو سبسیڈی کے پروگرام میں سالانہ بی بی او جسے برانچ لیس بینکنگ اپریٹر کہتے ہیں اس کی تبدیلی ہوتا ہے اس تبدیلی میں جو کہ نئے بی بی او شامل ہوئے تو ان کی انٹیگریشن کے لیے کچھ ٹائم لگا جس کی وجہ سے ڈی ای پی کے کاشکاروں کو یقیناً مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہم نے پوٹاش کی سبسیڈی پہلے ریلیس کی اس کے بعد ڈی ای پی کی سبسیڈی ریلیس کی اور چھے ہزار سے زیادہ بہنچرز ڈیلی سکریچ کیے جا رہے ہیں اور ڈی ای پی کے کاشکاروں کو انشاءاللہ پوری سبسیڈی جلد ادا کی جائے گی کاشکاروں کو اس سارے سسرے میں جو خفت اٹھانی پڑی میٹمہ حضرات کے طرف سے میں معذرت خواہ ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ فنڈ کے حصول میں میٹمہ حضرات پوری طرح پوچھا رہے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ فنڈ جلد سے جلد ہمارے کاؤنٹ میں آئیں تاکہ اس کو بلا تطل جاری رکھا جائے اور اس وقت واقعی قمط بھی اس سبسیڈی پروگرام سے پوری طرح مطمئن ہے اور مزید بھی اسی میں حصہ ڈال کے کاشکاروں کو مزید ریلیف دینے کا ازادہ رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کاشکار بھائیوں کو گزارش کروں گا کہ ابھی کپاس کے بیج کے اوپر ہم دو لاکھ ایکٹ پہ ایک ہزار پہ فی ایکٹ پہ سبسیڈی دے رہے ہیں کاشکار سبسیڈی کے اس پروگرام کو دیکھیں اور اس میں بیج حاصل کر کے زیادہ زیادہ ایکٹ کے اوپر کپاس کاش کریں اس کے علاوہ باقی فصلات میں سبسیڈی کا پروگرام یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے یہ انتہائی شفاف طریقہ کار سبسیڈی کا ہے جس میں سبسیڈی کے فنڈ کی تحتل کے وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے ادروائیس اس میں پیسے بینک میں ہوتے ہیں یا زیمیدار کے کاؤڈ پہ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ آلٹیبل ہے کسی وقت بھی اس سارے سبسیڈی کے پروگرام کو ریویو بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر روز ڈیش بورڈ کے اوپر سبسیڈی پہ جترے اگر زیمیداروں کو بینفیٹ ملتا ہے ان کی مکمل تفسیر آ جاتی ہے اور اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر محق مدرات کاروائی کرتا ہے حکومت کے طرف سے ایک ہیلپ لائن صفر آٹھ صفر صفر وان سیون صفر 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 قائم کی گئی ہے جس میں کاجکار اپنی شکایات بھی درج گرا سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت جو کرونا کے وبا پہلی ہوئی ہے اس میں گورمنٹر پاکستان مختلف اداروں کی مدد کر رہی ہے زراعت کے شعبے کو بھی مدد کے لیے 27 بلینڈ کا پیکج نو سوہ ہے جس میں کاجکار بھائیوں کو کوئی انٹرسٹ ریٹ کے اندر بینفیٹ دیا جا رہا ہے اور اس میں خاندوں میں بھی سرشیڈی دی جا رہی ہے اور ابھی تک کتنا آپ کے مطابق یہ سرشیڈی ہی گوچر کے ذریعے ہوگی اور یقینا کاجکار بھائی اس سرشیڈی پروگرام سے زیادہ فائدہ رہ سکیں گے اور اپنے منافع میں اضافہ کریں گے لیکن ان سرشیڈیز کا بنیادی طور پر فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کاجکار متناسب اور مناسب خاندوں کے استعمال کرے خاندوں میں پوٹاشیم کا استعمال کرے خاندوں میں بی اے پی کا استعمال کرے ہمارے نیشنل پروگرام میں زنگ کے اوپر بھی سبسنی ہوگی وہ بھی کاجکاروں کو کچھ دنوں میں یہ خبر اخواروں کے ذریعے آئے گی ہم مقابلہ جہاد کرا رہے ہیں اس میں کاجکاروں کو کیش پرائز دے رہے ہیں اور چھبیس بلین کا جو نیشنل پروگرام ہے اس میں ایمپلیمنٹ دیے جا رہے ہیں جس میں زنگ ایمپلیمنٹ گندم کے زنگ ایمپلیمنٹ شگر کین کے لیے اور رائس ٹرانسپرانٹر دیے جا رہے ہیں یہ سارے ای وچر سکیم کے ذریعے اسی سبسنی سکیم سے گزریں گے اس لیے میری جو پڑھے لے کے کاجکار بھائی ہیں جو گاؤں کے بلینٹیئرز ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اس پروگرام کو اپنے گاؤں کی حد تک ویلیج کمیٹی بنا کے تمام لوگوں کا گھائی دیں اور اس پروگرام سے زیادہ زیادہ فائدہ تکیم گندم کے سبسنی کے بارے میں کاشکاروں کی بہت شکایت ہیں یقین یہ چیزیں درست ہیں کیونکہ گندم کا جب منصوبہ اناؤںس ہوا تھا اس وقت گندم کا سیزن شروع ہو چکا تھا تو اس کی فنڈ کی ریلیز کے براہل فروری مارچ میں گمل ہوئے تو ہم نے کاشکار بھائیوں کو پجاب شید کارپریشن کی مدد سے گندم کا سیزن مہیا کر دیا تھا کیونکہ گندم کی فصل یا ذریع کوئی بھی لوازمات وقت کی تابع ہوتے ہیں اور دیر سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس وقت کاشکار بھائیوں کو اس کی سبسنی کی ادائیگی کے لیے میک مہدرات کی پوری کوشش ہے لیکن آج کل چونکہ کووڈ کی وجہ سے کوئی فانڈ ریلیز کے اندر مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کی حل کے لیے میک مہدرات کوشش ہے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ گندم کی سبسیڈی بھی آپ کو جلد ادا کر دی جائیں جی نظرین پروریم کا وقت تو ختم ہوا چاہتا ہے آپ نے ڈاٹر انجل ملی صاحب کی گفتگو سنی ایک نئے پروریم کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد